عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین گرامی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور زنا کے قریب بھی نہ چاؤ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے ناظرین گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں بات کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین گرامی جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئے بعض روایات کے مطابق حضرت حووہ علیہ السلام کو بیس حمل ٹھہرے جس سے چالیس بچے پیدا ہوئے اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کہتی تھی یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت کی قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بلکل مختلف تھے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے کی جاتی تھی اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے ناظرین پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے چنانچہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی اور جب یہ بچے بڑے ہو کر جوان ہوئے اور ان کے آپس میں شادی کرنے کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بلکل خوبصورت نہیں ہے میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو چنانچہ جس کی قربانی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا ناظرین قابیل خیتی باری کا کام کیا کرتا تھا جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے جو کہ ایک صفت اور محبت والا کام ہے چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا جبکہ قابیل نے ایک ردی گتھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی دوستو پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مال کی دھمکی دی اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتوار تھے لیکن آپ نے اللہ تبارک وطالعہ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا جس سے آپ کی موت واقع ہوگی حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندوں پر اٹھائے کئی کئی دن تک مارا مارا پھرتا پھر اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے دو قوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا ایک قوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کورید کر دوسرے قوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی قابیل نے جب قوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا اور قابیل اپنی بین اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا لہٰذا وہ اپنی بین کو لے کر وہاں سے کہیں دور جا کر وادیوں کے اندر بس گیا ناظرین مہترم اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے اور اب اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما اسی دوران آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی حضرت شیس علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بات ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے وسال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وسیعتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے اللہ تبارک وطالعہ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ حضرت حووہ علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا ناظرین گرامی اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی اس بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں عجرت پر کام کرنے لگا تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور ترہ ترہ کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ان حالات پر ایسی آوازیں سنائی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسک و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کر لیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں بھرنا لباس پہن کر اور زمانہ جیلیت کی عورتوں کی طرح نیم اوریاں لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاعات کیا کرتی تھی پیارے ساتھیوں حضرت شیص علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ہی ان گانے بازوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اور اس کی آل اولاد فسک و فجور میں مبتلا ہوئی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی جبکہ قابیل کی آل اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فس کو فجور کرنے لگے اور آپس میں زناکاریاں کرنے لگے جس سے زنا جیسے قبیرہ گناہ کی ابتداء ہوئی معزز دوستو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو ترہ ترہ کی تکلیفیں اور ایزائیں دیا کرتے تھے یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تقزیم کرو بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک وطالعہ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے پیارے ساتھیوں اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتداء اسی وقت ہی ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی آخر میں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ تمام مومنین کو زنا جیسی لانت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامی